اصلاة خیر من النوم مقدس سورت کا وظیفہ بتانے والا ہوں جس کو ہم اور آپ سب نمازوں میں پڑھتے ہیں اگر کوئی بھی سورت یاد نہیں ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص کے ساتھ نماز انشاءاللہ ہماری نمازیں مکمل ہو جائے کرتے ہیں آج اسی سورہ اخلاص کا وظیفہ میں بتاؤں گا عمل بتاؤں گا شروع سے لے کے آخر تک میرے اس وظیفے کو اس عمل کو انشاءاللہ کر لیجئے گا اور سن لیجئے گا امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگر پریشان ہے پریشانی ختم ہوگی بیمار ہے بیماری ختم ہوگی انشاءاللہ اگر قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ قرض سے نجات ملے گی اگر کوئی اور معاملات ہیں کام میں رکاوٹ ہے انشاءاللہ کام ایٹومیٹک آپ کے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں برکت نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ اگر آپ رات کو کرتے ہیں صبح کو کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں اللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی آئے انشاءاللہ اگر میں بتاؤں گا مکمل فضیلہ سورہ اخلاص کی مکمل وظیفہ آپ تمامی حضرات کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے دین و دنیا کی دورت سے مال امال فرمائے آمین یا رب العالمین تو دوستو روحانی علاج میں مکمل کرتا ہوں کیسا بھی جادو وہ کتنا بھی خطرناک کیا ہوا میرے ہاں رحمت اللہ آج گجرات کے لوگ آئے آج گجرات کے لوگ آئے میرے ہاں میں الدین بھائی تھے اور ایک اور تھے وہ لوگ آئے باقی حالانکہ آج میں باہر تھا لیکن وقت سے پہلے میں آ گیا تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا باقی کچھ مریضوں کو فون آئے وہ آنے کے لئے کہہ رہے تو میں نے کہا بھائی ابھی میں باہر ہوں آپ کل جمعہ والے دن آ جانا آپ بھی اگر روحانی علاج چاہتے ہیں یا جادو کیا ہوا ہے سپھلی عمل سے جادو کیا ہے کسی نے کوئی دشمن نکالا جادو کرا رہا ہے کوئی کچھ کرا رہا ہے تو رشید اخترہ آپ کا بھائی آپ کا بیٹا ہے جب چاہیں انشاءاللہ کانٹیٹ کر سکتے ہیں نمبر میرا زیادہ تر بند رہتا ہے لیکن وارسط چوبیس گھنٹے چاروں رہتا ہے آپ صرف چھوٹا سا میسیج ڈالیے رشید بھائی جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ میں بالکل میسیج پر نظر میری جائے گی فوراں انشاءاللہ میں ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا وائس میسیج میں پڑھ نہیں پاتا ہوں سن نہیں پاتا ہوں اس لیے کہ اس تو اتنا وقت نہیں رہتا ہے جلدی سے اگر کوئی میسیج لکھا ہوا ہے تو میں اس کو پر نظر ڈال لیتا ہوں اس کے بعد فوراں انشاءاللہ اس کو ریپلائی کرتا ہوں تو اگر کوئی روحانی معاملات میں انشاءاللہ آپ گھرے ہوئے ہیں تو جادوی اثرات میں تو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سیون فور ڈبل سیون زیو ٹو فور ون زیرو ٹو پر اس سرین پر بھی آپ کو نمبر دکھائی دوتا ہوگا آئے انشاءاللہ اب بات کرتے ہیں ہم سورہ اخلاص کے عمل سورہ اخلاص کے وظیفے کی اگر کوئی بھی انسان گیانا دن اس متواتر اس عمل کو کرتا ہے اس وظیفے کو کرتا ہے عشاء کی نماز کے بعد یا پھر زہر کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ کوئی مقصد ہوگا پورا ہوگا کوئی بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ دور ہوگی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ ختم ہوگی اگر کام میں رکاوٹ ہے انشاءاللہ ایکن کھانٹے کون کر لے تاکہ کوئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے بڑی آسانے کے ساتھ ملیا ہے ویڈیو کو لائک کرنا لیکن سبسکرائب کرو یا مت کرو لائک کرو یا مت کرو لیکن اس ویڈیو کو شیئر کرنا کیونکہ اگر کسی کے پاس ہے بہت ہی بہت ہی نرم بہت ہی آسان صورت اور اگر یار کسی کو انشاءاللہ مل جائے گی تو اس کا بھلا ہو جائے گا آئیے آپ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ اخلاص کا یامل آپ کو بتانے کی کوش کر سب سے پہلے آپ کو میں فضیل سناتا ہوں سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے ایک نام ہے سورہ اخلاص کا تفرید دوسرا نام تجرید تیسرا نام توحید اور چوتھا نام سورہ اخلاص یعنی چار نام ویسے تو سورہ اخلاص کے بائیس نام ہے لیکن میں چار نام یہاں پر میں ذکر کیا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے فرد ہونے مجرد ہونے بے ساجی ہونے کا بیان ہے فرد ہے یعنی وہ اکیلا ہے یعنی اس میں اللہ رب العزت کی گواہی بھی ہے کہ اللہ رب العزت اکیلا ہے وہ اکیلا ہے کہ اس کے ماباب بیٹا بیٹی قرابت دار نہیں ہے بے مثل ہے وہ کہ اس کا کوئی برابر والا نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ ہی کا بیان ہے اور کسی کا ذکر نہیں ہے قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ہے نا جا ان لوگوں سے بہت دور رہیے داڑی منڈے یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں ناکال بن کر کے بیٹھے ہیں ریڈی میٹ تعویز لا رہے ہیں پیچ رہے ہیں دو دو روپے کے تعویز بارہ بارہ سو میں میں نے خود دیکھا ہے ان لوگوں کے کٹے ہوئے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ رشید بھائی ایسے ایسی چیز دی اتنے پیسے لیے میں دکھاؤ بھائی بہرحال میں کسی کے برائی نہیں کرنا چاہتا سنیں خاص اللہ تعالیٰ ہی کا بیان ہے اس میں دنیا و آخرت کا کوئی ذکر نہیں اس صورت کے پڑھنے والے کو دنیا کی تکلیفوں دشمنوں کی شرارتوں سکرات موسے اور قبر کے اندھیرے اور قیامت کی دہشت سے خلاصی ہوتی ہے سمجھنے آپ جی ہاں اور اس صورت کے پڑھنے والے ہر بلا سے محفوظ رہتے ہیں ہم کو تو کرنا ہے عمل اور وظیفہ جو انسان ایک باہر پڑھتا رہے گا روزانہ ہر بلا مصیبت اسے نجات ملے گی لیکن ہم اگر کر لیں گے عمر تو ہم کو کیا ملے گا وہ بعد میں بتاؤں گا وہ پہلے عمل آپ سن لیں بسم اللہ وحمن علیہ قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد یہ سورہ اخلاص ہے ٹھیک ہے زہر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے بعد جب طلوس ہو جائے سورج سورج نکل جائے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو طریقہ میں آپ کو بتا رہیتا ہوں وہ جہاں لیجئے طریقہ یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ درشریف شروع میں کریں گے اور گیارہ مرتبہ درشریف آخر میں کریں گے یعنی پڑھنا ہوگا اور بیچ میں جو ہے سورہ اخلاص ہم کو ایک سو گیارہ مرتبہ کتنا ایک سو گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص ہم کو پڑھنا ہوگا متاباتل گیارہ دن تک ہم کو یہ عمل کرنا ہے سمجھ رہے ہیں آپ سات لونگیں آپ کو لینی ہے کتنی سات لونگ جو کہ ہم اپنے سبزیوں میں مسالوں میں ہم استعمال کرتے ہیں لونگ سات لونگیں لینی ہے روزانہ ہم کو جو وظیفہ کرنا ہے سورہ اخلاص کا سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنے کے بعد میں لونگ پر آپ دم کر لیجئے اور ان لونگوں کو آپ اپنی سبزی میں استعمال کر کے کھائیے گا چاہے روزانہ کھا سکتے ہیں اتنی لونگیں یا پھر جو ہے رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں کوئی بھی مشکل کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اس طریقے سے سورہ اخلاص کا یہ عمل مقرر مطلب یہ عمل کرنا ہے ہم کو پڑی آسائی کے ساتھ لونگ کھاتے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ اور اگر کوئی کاروبار ہے آپ کا تو اس وظیفے کو کر کے آپ دعا کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چھوڑے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی پریشانی اور ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں اپنے سینے پر دم کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی آنالفان میں دودھ ہوگی کوئی بیمار ہے اگر گھر کے اندر تو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں انشاءاللہ اسے شفا مرحمت ہو جائے یہ وظیفہ ہے گیارہ دن تک کرنا ہے لانگ پر سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ ہے اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں یہ تو وظیفہ ہو گیا لیکن اگر کوئی بھی انسان اس سورت کو پڑھتا ہے تو پڑھنے والے ہر بلا سے محفوظ رہتے ہیں اسی لیے یہ سورہ اخلاص سے مشہور ہے فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلم شریف میں حضرت انس و ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہر روز پورا قرآشی پڑھ سکتے ہیں حدیث پاک ہے رابی حضرت ابی حریرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان روزانہ پورا قرآن شیف پڑھ سکتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکے گا یہ کیسے ممکن ہے پورا قرآن ہر روز انسان پڑھ سکے گا تو ہمارے اور آپ کی پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل ہو اللہ احد کا سورہ تین بار پڑھا کرو اس سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا تین بار جو انسان قرآن شیف تین بار جو انسان سورہ اخلاص پڑھے گا اس کو جو ہے پورا قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب ملے گا پھر آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد کا سورہ ایک بار پڑھنا اس سے کیا ہوگا پھر میرے آقا فرماتے ہیں سورہ اخلاص اگر کوئی بھی انسان ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو قرآن مقدس کے دس پارے پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا سمر ہے آپ؟ جی ہاں ابی دعو شریف میں ابو حریر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار سورہ اخلاص کا پڑھنا دس پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے وقت سورہ کافروں سورہ اخلاص سورہ فلخ سورہ ناز یہ چار سورہ پڑھ کر اپنی دونوں ہتیلیوں پر پھوک کر اپنے جسم مبارک پر پھیر لیتے تھے سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون؟ ہمارے اور آپ کی پیارے آقا یہ پھر سرکار نے فرمایا جو شخص بیماری میں سورہ اخلاص پڑھے گا بیماری سے صحت پائے گا اگر بیماری میں کوئی انسان صرف سورہ اخلاص کی تلاوت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ انسان بیماری سے شفا پائے گا مر جائے گا تو عذاب قبر سے بچے گا قبر میں منکر نقیر کے سوال و جواب میں اس کو آسانی ہوگی اور اس کو قبر نہیں دبائے گی سورہ اخلاص کی برکت ہے ہمجھ رہے ہیں؟ اور قیامت میں فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں پر پلسراز سے لے جا کر بہشت میں یعنی جنت میں داخل کریں گے کس کی برکت سے کس کی وجہ سے صرف سورہ اخلاص کی برکت اور اس کی وجہ سے ہمجھ رہے ہیں؟ بخاری و ترمزی شیف کے حدیث پاک ہے کہ حضرت آنس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ میں سورہ اخلاص کو بہت محبوب رکھتا ہوں بہت پسند کرتا ہوں ایک شخص نے عرض کے سرکار کی بارگاہ میں اور بہت پڑھا کرتا ہوں محبت کرنا اور زیادہ پڑھنا بہشت میں لے جائے گی تمہیں جنت میں لے جائے گی سبحان اللہ سمجھے ہیں آپ گیارہ شخصوں سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا اس میں ایک یہ بھی ہے جو سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہوگا وہ دس کون سے ہیں ویڈیو زیادہ پڑھی ہو جائے گی وہ نہیں بتاؤں گا پھر کبھی انشاءاللہ جس میں سورہ اخلاص زیادہ پڑھنے والا بھی ہوگا جس سے یعنی گیارہ شخصوں میں ایک انسان وہ بھی ہے جو سورہ اخلاص زیادہ پڑھنے والا ہوگا قابل احبار سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا رہے گا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی اللہ جو شخص ہر روز ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھے گا تو اپنے مرنے کے پہلے پہلے اپنی جگہ جنت میں وہ انسان بنا لے گا اور وہ شخص دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا جو شخص ہر روز سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرے گا پچاس سال کی گناہ معاف کر دی جائیں گے صرف سو مرتبہ کوئی بھی انسان اگر سورہ اخلاص کو سو مرتبہ پڑھے گا اس کے پچاس سال کی گناہ معاف ہو جائیں گے اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو یا کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو یا کوئی بلا میں گرفتار ہو گھرا ہوا ہو تو ایک ہزار بار بعد نمازِ صبح یا بعد نمازِ عشاء پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا عشاء کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی زہر کی نماز کے بعد سمجھے ہاں عشاء اللہ تعالیٰ صبح فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی بھی انسان پڑھتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنن فالن میں اسے کامحابی ملے گی میرا خود کا آسمایا ہوا سورہ اخلاص کا وظیفہ اکثر و بیشتر میں کرتا ہوں ڈیلی تو پڑھنا رہتا ہے چہرے پہ نور آئے گا پریشانی میں ہے پریشانی ختم ہوگی بیمار ہے بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کریں آزما کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ سجاد نظامی ورلڈ ایک ایسا چینل ہے جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر سچائی بتائی جاتی ہے ان لوگوں کی طرح یہاں پر سجاد نظامی ورلڈ کے آنر رشید اختر آپ کا بھائی جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ میرے چہرے کو پڑھئے میرے چہرے کو دیکھئے اللہ کا فضل ہے چہرے پر سنت رسول بھی ہے ٹوپی بھی ہے سمجھے ذلفے بھی ہیں سنت رسول کے اعتبار سے ان لوگوں کو پہچانیے جو داری منڈے سمجھے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یوٹیوب پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ گمراہ نہ کریں اور لوگ گمراہ ہونے سے بچیں تمامے حضرات انشاءاللہ میرے لئے دعا کریں میری چینل کو سپورٹ کریں زندگی باخرے اگلے ویڈیو میں آپ سے مراقات کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دیکھتے رہے ہیں یہ سجادی زمین والی یوٹیوب پر آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو